حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں ایک حرم میں ظلم و نائنصافی کرنے والا دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا تین اور بڑی جد و جہت کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کرتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلہ کے دو آدمیوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق اللہ عز و بجل کی کتاب میں ہے اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اسے یاد کیا اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا بسا اوقات اہل علم فقیاء نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیاء اپنے سے زیادہ فقیاء تک بات پہنچا دیتا ہے تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی حفاظت کرے گی